انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم کی انتہا دو ہزار سترہ کے بعد ایک بار پیر میں آنمار نے متعدد روہنگیہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا انٹرنیشنل میڈیا خاموش لیکن پاکستان کا نمبر ورچینل انفارمیشن ہب ست سے پردہ اٹھائے گا برطانیہ پاکستان نے میانمار کی آرمی چیف ڈپٹی کمانڈر پر ساخ پبندیاں آئیت کر دی ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے آنگ سانگ سوچی آرمی چیف اور ڈپٹی کمانڈر پر ساخ پبندیاں آئیت کر دی ہیں اور آنگ سانگ سوچی کو فانسی دینے کا بھی مطالبہ زور بکڑ گیا ہے پاکستان کا بھی بڑا تاریخی فیصلہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان نے میانمار کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان کرتے ہوئے فوج میانمار میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو دوہزار سترہ میں روہنگیا مسلمانوں پر جس طرح ظلم کی انتہا کی گئی برمہ مسلمان ایک بار پھر میانمار کی قاتل فوج کا نشانہ بننا شروع ہو گئے انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کرنا ختم کر دی لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض بنتا کہ ہم میانمار میں ہونے والے ظلم سے پردہ اٹھائیں میانمار کی مغربی ریاست رکھائیں میں فوج کی فائرنگ اور گولہ باری سے کم از کم پانچ روہنگیا مسلمان جانبہ حق ہو چکے ہیں اور درجنوں کے حساب سے زخمی ہو چکے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون ساز اور مقامی افراد کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز مراک یو قبضے میں فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں بارہ سارا لڑکے سمیت پانچ مسلمان جانبہ حق ہو گئے زخمی ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد کم از کم یارہ رپورٹ کی گئی ہے میڈیا رپورٹس میں مقامی روہنگیا بشندے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جانبہ حق افراد کی لاشوں پر گولیوں کے نشانات تھے انہوں نے مزید کہا کہ مقتولین کی آخری رسومات آج ادا کر دی گئی ہے مقامی افراد کا کہنا تھا کہ ہم غیر محفوظ ہیں اس لیے یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ ہی کئی جا سکتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم صرف اپنے گاؤں میں ہی محفوظ ہیں اگر حالات ایسے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے علاقائی رکن پارلیمنٹ تون تھرسین کا کہنا تھا کہ تصادم گزشتہ روز اس وقت شروع ہوا جب رکھائن میں بادمستھاتی کے شر پسندوں پر مشتمل جنگجوہ نے فوجی کافلے پر حملہ کیا کانگون ساز نے مزید کا کے جواب میں فوجیوں نے شور زدہ علاقے کے دو دھیاتوں پر فائرنگ کر کی اور گولہ باری کی اس زمن میں ریاست رکھائن کی خود مختاری کے خواہاں اسکریت پسند کے ترجمان کھین تھو کھا نے فوجی دعوے کو مسترد کر دیا انہوں نے شہروں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ریاستی فوج کو ٹھہرایا ہے یاد رہے کہ پچھلے سال جنوری کے عوائل میں بھی میانمار کے ایک دھماکے میں چار رہنگیاں بچے ہلاک ہو گئے تھے جس کے حوالے سے فوج اور باغیوں نے ایک دوسرے بلزمات آئیت کیے تھے لیکن پچیس جنوری کو میانمار کی فوجوں نے رہنگیاں کے گاؤں پر گولہ باری کی تھی جس میں ایک حاملہ خاتون سمیت دو خواتین ہلاک اور سات افراز زخمی ہو گئے تھے کیال رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں میانمار کی شمالی ریاست رکھائن میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد سات لاکھ بیس ہزار سے زائد رہنگیاں مسلمان ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے حیق میں عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے سے چند رس قبر ہی فنانشل ٹائمز نے میانمار کے رہنماں آنگ سانگ سوچی کا انٹرویو کیا جنہوں نے اس میں کہا ہے کہ روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب ضرور کیا ہوگا لیکن پناہ گزینوں نے ان جرائم اور مظالم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گزشتہ ماہ سماعت کے دوران 1991 میں امن کا نوبل نام جیتنے والی سوچی نے ججوں کو مقدمہ خارج کرنے کا مشفرہ دیا لیکن حیق کی عدالت میں آنگ سانسوچی کو پانسی دینے کا بھی مطالبہ پکڑ گیا ہے زور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹینیو گوتریز کی خصوصی نمائندہ محترمہ پرمیلا نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج کی طرف سے رخائن صوبے کے روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف انسانیہ سوز اور دل دیلان دینے والے مظالم تشدد اور ظلم و ستم کی خوفناک واقعات کی پیشن نظر سلامتی کونسل کے نمائندوں کو تشدد ہدا علاقے کا دورہ کر کے اس حکومت سے تشدد رکنے کا مطالبہ کرنا چاہیے پرمیلا پیٹن نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ کچھ اینی شاہدین کے مطابق عورتوں اور لڑکیوں کو پتھر یا درخ سے بان دیا جاتا تھا اور فوجی حلقاؤ نے اتماعی جنسی زیادتی کا نشانیں بنا کر اس کو حلاق کر دیتے تھے کچھ خواتین نے بتایا کہ فوج کی طرف سے نوزائدہ بچوں کو گاؤں کے کونے میں پھیک دیا جاتا تھا کچھ خواتین نے بتایا ہے کہ انہیں فوج کے جوان جنسی زیادتی کے لیے گھروں سے گسیٹ کر لے گئے اور ان کے بچوں کو آگ لگا دی اس پر پاکستان اور برطانیہ کا موت توڑ جواب دیکھنے میں آیا ہے برطانیہ نے میانمار کی آرمی چیف ڈپٹی کمانڈر سمیت آنگ سانگ سوچی پر سخ پبندیاں آئیت کر دیں پاکستان کا اپنے فوجیں رہنگیا میں اتارنے کا اعلان کر دیا پاکستان کے دفتر خارج کا کہنا ہے کہ اگر رہنگیا میں مسلمانوں کا ظلم ستم نہ رکا تو پاکستان تاریخ تو رہے گا اور پاکستان وہ میانمار کے ساتھ کرے گا کہ میانمار کی حکومت یہ برداشت نہیں کر سکے گی اس کے علاوہ برطانیہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف نائی بابندیوں کا اعلان کر دیا جس کے تحت ان افراد یا اتاروں کے احساس منجمیت اور ویزا پبندیاں آئیت کی جائیں گی ذرائع ابلاغ کے مطابق برطانیہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف نائی بابندیوں کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت ان افراد یا اتاروں کے احساس منجمیت اور ویزا پبندیاں آئیت کی جائیں گی اس حصے میں پیر کو بورس جانسن حقوق کی جانب سے روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف بربریت اور صفاقی میں ملوث میانمار کے دو آلہ حوجی عدداروں سمیت انچاس ایسے افراد اور اتاروں پر بابندیاں لگائی گئی ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں اس فیرس میں ملوث میانمار آرمی کے کمانڈر انچیف من اونگ آلانگ اور ڈپٹی کمانڈر انچیف سوون شامل ہیں یہ پہلی بار ہے جب برطانوی حقومت کی جانب سے برائے راست انسانی حقوق کی پاہمالی اور خلاف ورزیوں پر بابندی آئیت کی گئی ہیں اس سے پہلے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے آئیت کردہ بابندیوں میں برطانیہ شریک ہوا کرتا تھا شمالی راکھین ریاست میں روہنگی آبادی خلاف انسانی حقوق کی پاہمالی کے الزام میں ملوث میانمار کے چار عددار فوداروں کو منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ امریکہ نے بھی میانمار پر بندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے ایک بیان میں سیکٹری برائے خارجہ مایک پومپیو نے کہا ہے کہ عددار اگست و سترہ میں شروع ہونے والی تشدد کی مہم کے دوران غیر قانونی عدالتی قتل سمیت انسانی حقوق کی سنگین پاہمالیوں کے ذمہ دار ہیں ان عددوں کے تحت میانمار کی عام فورس اور ان کے کمانڈر انچیف آنگ یانگ گلانگ اور ڈپٹی کمانڈر انچیف سو ون برگیڈیا جنرل تھان اون برگیڈیا جنرل آنگ آنگ اور ان کے اعلی خانہ کو ریاست متحدہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی مہمائی خارجہ کے ایک سینئر عددار نے منگل کو صافیوں کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ عددہ برمی کے دوسرے عدداروں کو یہ پیغام بھیجنے کے لیے ہے کہ انہیں ظلم یا انسانی حقوق کی سنگین پاہمالیوں کا ارتکاب کرنا چاہیے اس کے نتائج امریکی قانون کے تحت ہوں گے تاہم ایک بیان میں پومپیوں نے نوٹ کیا کہ امریکہ کوئی اس بات پر تشویش ہے کہ برمی حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور پاہمالیوں کے ذمہ داروں کو جواب دے ٹھرانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور برمی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی پاہمالی اور پاہمالیوں کے مرتقیب ہونے کی مسلسل اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ میان مارز کی سیکیورٹی فورسز مسلم اقلیت کے خلاف تشدد کی ایک منصوبہ بند اور مربوط مہمے مصروف ہیں جس میں بڑے پیمانے پر قطر عام جنسی تشدد اور دیہات کی تباہی شامل ہے اقوام متحدہ کے فیک فائنڈنگ مشن کے ذریعے جمع کی گئی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ دس ہزار تک اموات کا تخمینہ قدامت پسند ہے آگست دو ہزار اٹھارہ سے ان کی وسیع رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ لاکھوں مسلمان ہمسیہ ملک مغلہ دیش فرار ہو گئے تھے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جون تک ناؤں لاکھ سیادہ فرات کاکسس بزار میں باقی ہیں اقوام متحدہ نے میانمار کے فوجی رنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ جن میں کمانڈر انچیپ بھی شامل ہیں جنگی جرائم اور نسل کشی کے واقعات کی تحقیقات اور مزید ایسے واقعات نہ ہونے کی یقین دھیانی کروائی جائے اس کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی تھا اور کوئی بھی قانون کی ذمہ داری نہیں تھی لہٰذا عام طور پر یہ وقت کیے جاتے ہیں جہاں میکمہ یا امریکی حکومت کے اندر کوئی نظریہ ہوتا ہے ان پر کوئی پولیسی پر اثر پڑے گا پیج پر بھی ضرور فالو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ